حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے حضرت علی ادھر سے آ رہے تھے حضرت ابو بکر دیکھے تو مسکرانے لگے تو حضرت علی نے پوچھا ابو بکر مسکرانے لگے کہ کیوں نہ مسکراؤں سرکار نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کا ٹکٹ علی بانٹیں گے علی ٹکٹ بانٹیں گے جس کو ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا تو تمہارا مقام اتنا بلند ہے اس لئے میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے خوشی حاصل ہو گئی ہم لوگ ہوئے تو ناک موسف سکڑ جائے کی کہ مرتبہ اتنا بلند ہوئی گا حضرت علی بھی مسکرانے لگے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے بھی سرکار سے سنا ہے سرکار نے فرمایا ہے کہ علی جنت میں جانے کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی تو آپ کا مرتبہ اتنا بلند کہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی اسی کو ٹکٹ ملے گا تو صحابہ ایک دوسرے کے مرتبے کو دیکھ کر مسکراتے تھے ہم کو آپ کو بھی کسی کا مکان اچھا بن جائے تو مسکرانا چاہیے کسی کا مرتبہ بلند ہو جائے تو ہمیں خوشی حاصل ہونی چاہیے لیکن آج ہم ایک دوسرے کو جلتے ہیں حضرت امام آدم ابو حنیفہ کے پاس ایک مسئلہ پہنچا کوفہ میں قاضی صاحب تھے ایک صاحب اپنا گھر بنوا رہے تھے اور اپنی دیوار میں جھال لگا رہے تھے اور پڑوسی کہہ رہا تھا جھال نہ لگاؤ تو فیصلہ قاضی کے پاس گیا قاضی صاحب نے منع کر دیا کہ جھال نہیں لگا سکتے ہو تو جب قاضی کہا جس کا فیصلہ ہو گیا جھال نہیں لگا سکتے تو چپ ہو گیا لیکن آیا امام آدم کے پاس امام آدم سے کہا میں اپنی دیوار میں جھال لگا رہا تھا پڑوسی نے منع کیا جس کے پاس شکاید لے کے گئے جس نے فیصلہ کر دیا کہ جھال نہیں لگا سکتے تو امام آدم نے فرمایا جا کے اب دعویٰ دائر کرو جس کے پاس کہ میں اپنی دیوار گرانا چاہتا ہوں جھال چھوڑ تو ہم دیوار گرانا چاہتے ہیں تو اب اپنا گھر کوئی گرانا چاہتا ہوں گیا کہا میں اپنی دیوار گرانا چاہتا ہوں تو قاضی صاحب نے اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے گرانا دے جب وہ دیوار گرانے گیا تپڑوسی چل آیا کہا رہے اب تک تو جھال لگاتا چار فٹ کی چار ہی فٹ سے بے پردگی ہوتی تو پوری دیوار گرانا چاہتے ہیں اب تو ہمارا گھر پرد کھانا ہو جائے گا تو امام آدم کے پاس پھر ہوایا تو کہا اب جیسا تمہارا پڑوسی کہتا ویسا کر لو آج ہم گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے ٹائم ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی قرآن کریم میں سات لوگوں کے بارے میں آیا کہ حسان کرو والدین یتیم مسکین اور دو اور ہیں وَلْجَارِ زِلْقُرْبَا اور قریبی پڑوسی کے لئے وَلْجَارِ بِلْجَمْبِي وَلْجَارِ بِلْجَمْبِي یہ بھی آیا ہے اور بستر کے ساتھی کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور بستر کے ساتھی کے ساتھ بستر کا ساتھی کون ہے بی بی پڑوسی کون ہے کوئی بھی پڑوسی ہو یتیم ہیں مسکین ہیں والدین ہیں ان پر آیا ہے بیر کا حکم بیر کرو بیر مانے احسان کرو احسان سے عمر بڑھتی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حضور حدیث میں فرماتے ہیں وَلْبِرُّ زِيَادَتُن فِي الْعُمْرِ احسان عمر کو بڑھا دیتی اس لئے لوگو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ احسان کرو نمازوں کی پابندی کرو قرآن پر عمل کرنی کی کوشش کرو اور آج آپ کے بچے دونوں فارغ ہوئے وسیع اور رزوان ابھی ان کی عمر بہت کم ابھی ان کی عمر بہت کم ہے ان کو چاہیے کہ حافظ ہونے کے بعد عالم بھی بن جائیں اس لئے کہ جب تک عالم نہیں بنیں گے یہ قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا صرف یاد تو ہے سنا دیں گے لیکن قرآن پر عمل نہیں کر پائیں گے اور مسائل کی جانکاری نہیں ہوگی حافظ ہیں تو حافظی مسئلہ کہا جانے ہیں جیسے مولانا عبدالد مصطفی آزمی لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ہے ایک حافظی امامت کرتا رہے ہیں تو گاؤں والے جلسہ کریں گے جب جلسہ کریں تو بڑے بڑے مولانا اماما جببہ اور اماما سب پہن کے گئے اب امام صاحب دیکھیں تو گھبرائی گے کہ لاغت ہے حیسیٰ کی نماز مہینہ کا حیسیٰ کی نماز میں امامت نکرک پی بے کہا یہ تے بڑے بڑے آئے ہیں اب مسجد کے صدر صاحب کہے دینے مفتی صاحب تم پڑھاؤ مولانا صاحب تم پڑھاؤ تو حافظی کا بڑی فکر کہ آج عیسیٰ کی امامت نکرک پی بے کا کچھ لوگن کا امامت کے سوکوں بہت ہوتے تو امام صاحب گئے مسجد کے صدر صاحب پاس کہیں صدر صاحب آج عیسیٰ کی نماز کو پڑھاؤ کہیں کہیں آپ امام ہو آپ پڑھاؤں یور کو کہیں تو ہاں جانے رہو آج بہت بڑے بڑے مولانا آئے ہیں سب جببہ صافہ باندھ کے تکہ یہ نہ ہوئے کہ کہہ دو کہ حجرت تم چلو تو صدر صاحب کہیں نہ ہی نہ ہی آر آپ امام ہو تو حافظی کہیں ایک بات سن لے کہیں کہیں جتے مولانا آئے ہیں صافہ جببہ میں ہیں ان میں کونوں کو یہ دس سورت یاد ہوئے کونوں کو یہ پندرہ یاد ہوئے بہت یاد ہوئے تو بیس سورت یاد ہوئے اس سے زیادہ کونوں مولانا نہ یاد ہوئے اور ہمرے سینم اللہ پورا قرآن بھرے ہیں ہم حافظ ہیں تو کو پڑھے تو صدر صاحب کہیں یاد جب وہ دسے پندرہ والے ہیں تم پورے والے ہو تو تمہیں ان پڑھے اور کو پڑھے تو کہ نہ جانے رہے ہو ویاد ہوئے موسیقی